اسلام علیکم ڈیئر ویورز میرا رہا میں ڈاکٹر سلیم اختر اور میرا یوٹیوب چلن ایمازون جائنٹ دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کسی جرپین کنٹری میں رہتے ہیں یا یوکے میں رہتے ہیں یو ایس اے میں آپ ہیں اور اسٹیلیا میں ہیں اور کینیڈا میں ہیں اور اگر آپ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو جو فائننشل ریسورسز کیسے چاہیے یا کس طریقے سے چاہیے کون سے فکس کسٹ ہے سمی فکس کسٹ ہے اور اس کے بارے میں آپ کنفیوز ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے جس کے دیکھنے کے بعد آپ کو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ اس چیز کا ایک اندازہ ہو جائے گا آپ کو ایک آئی ڈی ہو جائے گا کہ میری کیا کیا کسٹ انوالو ہے بینگ آ سیلر آن ایمازون اور ایمازون اور ایک ایک اومرس پلیٹ فارم اسپیشلی ایمازون تو اس ویڈیو کو آپ فل دیکھیں آہ اویسلی اس میں ایک چیز اس ویڈیو میں کے شو آپ کو آئے گا کہ اس کی جو وائس کوالیٹی ہے نا وہ تھوڑی سی آہ بیڈ ہے لیکن بات نوٹ ٹو بیڈ کہ آپ اس کو اندرسٹین نہیں گا سکتے کہ اس وقت میرا جب مائک تھا نا وہ آن نہیں تھا انہوں بجے پتہ نہیں چلا جب میں اپنے کلائنٹ کو یہ پریزنٹیشن دے رہا تھا تو آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سی کوسٹ ایمازون اور ناٹ آنلی دوس کوس اور پروفیٹل لاؤس پروفیٹل لاؤس جب آپ کسی پروڈکٹ کا کلکولیٹ کرتے ہیں فور ایکزمپل آپ کو ایک پروڈکٹ اے ون ڈالر کی ون پونڈ کی ون یورو کی ملتی ہے تو اس کے اوپر آپ نے ورکنگ کرنی ہے کہ ایمازون کتنے ہیں ایف بی اے کے کتنے وہ چارج کرتا ہے آپ کی ویٹ کتنی ہے وہ سب ملا کے اے ٹو زی اس کے اندر اس ویڈیو کے اندر آپ کو ون ان آل ایوریتنگ مل جائے گی جس کے ذریعے آپ کا ایک مائنٹ کلیر ہو جائے گا اور یہ اسپیشلی جو ورچول اسسٹنٹ ہے نا ان کے لیے بھی یہ ویڈیو کے جب وہ اپنے کلائنٹ کو ایک پریزنٹیشن دیتے ہیں یا ایک اس کا آئیڈیا دیتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے پرسپیکٹیو میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو زیتنا نولیج ہو جائے گا کہ آپ اپنے کلائنٹ کو یہ ایڈوائز بھی کر سکتے ہیں کہ ایمازون کے بزنس کے اندر کیا کیا چیزیں انوالو ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف بڑی پروڈکٹیو اور بڑی انفرمیٹیو ویڈیو ہے چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف اگر ہم یہاں پہ کھول لیں ایمازون سب سے پہلی ہے وہ کسی ڈوگ میں کھول لیں کہیں پہ بھی کھول لیں وہ شروع ہوتا ہے پروڈکٹ سیلیکشن سے یہ کہیں آپ کے پاس آئیڈیا ہوتا ہے کہیں آپ کے پاس کوئی کہیں دیکھتے ہیں آپ اور یہ جو چیز ہوتی ہے نا جو پروڈکٹ سیلیکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سپلائرز کے لنک ہو سکتے ہیں آپ کو منفیکشنرز کے لنک ہو سکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ مجھے پروڈکٹ سیلیکشن اگر یہ چیز آسانی سے مل جائے مطلب آپ کی آدھی ہیڈے ختم ہوگی آپ کی آدھی ہیڈے ختم ہوگی کہ مجھے وہاں سے مل رہا ہے مجھے وہ بندہ بیڈنگ دے رہا ہے میرے انڈیا میں بندے ہیں جو یہ کرتے ہیں وہ چیزیں تو آدھی ہیڈے ختم ہوگی اگر آپ کہتے ہیں کہ میری سلیم بھائی یہ میرے پاس کوئی لنک شک نہیں ہے مجھے ہی آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا کرنا ہے تو یہ اگلی میٹنگز میں اگلی چیز میں ہوگی کہ یہ پروڈکٹ ایک بہت بڑا کنسپٹ ہے فر ایک زمپل دیتا ہوں میں آپ کو میں چلے امازون یوکے سے آپ کو بتاؤں گا یہ امازون یوکے یہ ایک کام ہے کسی کے پروڈکٹ آپ دنیا جہان کی چیزیں امازون سے لیتے ہیں جو آپ امازون سے چیزیں لیتے ہیں اس کو بولتا ہے ڈیٹیل پیج ڈیٹیل ہے یہ اس کا لنک ٹائٹل ہے یہ اس کی پکچرز ہیں یہ اس کی پرائس ہے آپ ریویوز سے اندازہ لگاتے ہیں اچھی پروڈکٹ ہے اگر 4.5 سٹار تک ریویوز ہوں گے تو اچھی پروڈکٹ ہے جو 3.4.5 سے کم ہوگی پروڈکٹ تو اچھی نہیں ہوگی تو کسٹمر کیسے بائی کرتے ہیں آپ کے اگر میں مگنیفائنگ گلاسز کو لے کے چلا جاؤں اگلے پیج پہ مطلب ایک نئے پیج کھلوں میں اور مگنیفائنگ گلاس میں میں چلا جاؤں تو جو بائی کرتے ہیں نا وہ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ ادھر جاتے ہیں تو یہ 3.4 سٹار ریویوز ہیں یہ 4.3 ہے جو 4.5 تک ہوتا ہے کسٹمر کو بائی کرتے ہیں آپ کو بتا ہے جہاں میں یہاں لے گا میں نے کہا 4.5 کہ مطلب یہ 403 بندوں نے 403 پیپلز نے یہ کہا ہے کہ یہ تو بہت اچھی پروڈکٹ ہے تو وہ اس کو لے لیتے ہیں اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں اگر یہ پروڈکٹ جتنی بھی اچھی ہوگی لیکن وہ کہیں کہ یہ 3.4 یہ تو مزہ نہیں ہے اس کا 1, 2, 3 یہ اچھے ریویوز نہیں ہیں 4, 4.5 تک اچھے ریویوز ہیں تو یہ ہزار گنا آئیٹم اچھی ہو لیکن کسٹمر آپ نے تو پروڈکٹ دیکھی نہیں ہے تو اس لیے آپ ریویوز کی اوپر بلیو کرتے ہیں وہ کی اوپر بلیو کرتے ہیں میں یہاں چلا جاتا ہوں پروڈکٹ سیلیکشنز پہ جب ہم جاتے ہیں یہ ان کی کٹیگریز ہوتی ہیں کہ یہ یہ بھی آپ کو اتنا انداز ہوگا کہ یہ یہ جو ہے یہ اس کی کٹیگری ہوتی ہے کہ یہ سٹیشنری اور آفیسز سپلائیز کے اندر ایک سو دو سو اٹھارہ پہ ہے اور تکہتا ہے سیٹ ٹاپ ہنڈڈ یعنی پہلے ایک سو جو ہے کیونکہ امازون صرف سو کی رینکنگ دکھاتا ہے اپنی ڈیل پیج پہ تو پہلے سو پہ کون ہے سٹیشنری اور آفیسز میں یہ دو سو اٹھارہ پہ ہے اینی ڈیپارٹمنٹ یہ امازون کی کٹیگریز ہے پھر آپ کہتے ہیں یار میں کوئی چیز اپس گیم میں بیچوں آٹوموٹے میں بیچوں بیوی پروڈکٹ کی بیچوں بیویٹی کی بیچوں بکس میں بیچوں گارڈن کی پروڈکٹ ہے فیشن کی پروڈکٹ ہے گروسری کی پروڈکٹ ہے پھر ان میں دیکھنا ہے یہ ایک پھر آپ کہتے ہیں سلی بھئی مجھے پروڈکٹ ڈونڈ کے دیں جو پرفٹیبیلٹی اچھی ہو جس کی ٹوئیز اینڈ گیمز میں دیکھیں سوفٹ ویر میں دیکھیں پرائم ویڈیو ہے اس کے بعد لائٹنگ ہے ہوم اینڈ کچن ہے لارج اپلائنسز ہیں جیسے فریج ہو گیا واشنگ مشینز ہو گئیں اور اس کے بعد پرسنل ہیلتھ ہے ہوم میٹ پروڈکٹ ہیں پھر اس میں آپ آ جائیں کسی چیز میں اگر پروڈکٹ کا سولز پہلے مل جاتا ہے یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا آدھا مسئلہ حل ہو گیا اب یہ آگئی اب آپ کہتے ہیں یہ تو میرے پاس چیز آگئی اب میں میں نے بیچنا کیسے ہے میں نے دیکھنا ہے کہ میری پروفٹ اینڈ لوس کیا ہوگی میں کیسے کام کروں گا دیکھنا ہر بندہ اپنے انداز سے کام کر رہا ہے کوئی اگزیکٹ رول نہیں ہے اس کا کہ مطلب ہر بندہ ایک اپنے نولی سے کرتا ہے جو اس سے سیکھ کے کرتا ہے سیلرز کا اپس میں ایک لنک ہوتا ہے تو ایک میں نے اپنے کلائنٹ کے لیے ایک فائل بنائی ہے یہ اس کے این نمبرز ہیں جو بھی آپ لسٹنگ لگاتے ہیں اس کے پیچھے یہ ایک این نمبر لگتا ہے جو آئیڈنیفائی بارکوڈ پوری دنیا کی پروڈکٹ کے اوپر بارکوڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ بارکوڈ نمبر سے جنریٹ ہوتا ہے یہ یونیک ہوتا ہے آپ کمپنیز ہیں ڈیفرنٹ ان سے آپ لے لیتے ہیں بارکوڈ مانیا ہے وہاں سے آپ یہ لے سکتے ہیں یہ آپ کو جتنی بھی آپ لسٹنگ لگائیں گے اس کے آپ کو یہ پروڈکٹ کے دس لینے ہیں بیس لینے ہیں پچاس لینے ہیں جتنی بھی لینے ہیں آپ نے آپ اس کی جا کے بارکوڈ مانیا جو کے ایک اچھی ویب سائٹ ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارکوڈ آپ کو مل جائیں گے پانچ لینے ہیں دس لینے ہیں ایک بارکوڈ تین کا ہے دو بارکوڈ سات کہ ہے دس بارکوڈ کرتے 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 تین سو بارکوڈ چراسی کے جب اب یہاں پہ پہلا بارکوڈ 399 کا ہے اور 84.99 divided by divided by 300 ایک بارکوڈ آپ کو 28 پنس کا پڑ جائے گا اگر آپ 84 کے 300 بارکوڈ لے دیپینڈ کرتے ہیں آپ کتنی پروڈکٹ 99 کے 400 لیتے ہیں آپ کے نام کے ایک سیٹیفکیٹ بنتا ہے اور کوئی بھی آپ کی پروڈکٹ کو ہیلا نہیں سکتا ورنہ مختلف بندے مختلف پروڈکٹس کے بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا پہلے اگر میں یہ investment کے بعد آئے گا اس کو نام دیتے ہیں fixed fixed variable fix cost کا نام دے دیتے ہیں پھر number 2 پہ ہمیں آتے دیتے ہیں semi fix cost اور پھر variable cost یہ میرے پاس کہیں بنے بھی ہوئے ہیں ویڈیوز بھی ہیں لیکن یہ آپ کو میں ایک تطریقے تھا جو پہلے آئے گا یہ fix cost اگلا ہمارا کیا ہے جی fix cost کی بات ہم کریں fix cost میں آپ کیا کریں گے آپ ایک کمپنی ریجسٹر کرائیں گے اس کے آپ کو تیرہ پونڈ چارج ہوں گے آپ کمپنی ریجسٹر کرواتے ہیں پھر every بلکہ یہ تو آپ خود کر رہتے ہیں آپ کی کمپنی سے آپ نے مجھے pay کیا تھے پتا ہوگا نا کہ confirmation statement آپ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کمپنی کے files وہ ریٹنز ٹیکس ریٹنز ہم کرانے ہیں پھر آپ کو اگر آپ کی کمپنی جب 80,000 80K سے اوپر ہو جائے گی پھر آپ کو ویٹ ریجسٹر کروانا ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہ تو کمپنیز کی چیزیں ہیں پھر اس کے بعد آپ جو اپنے اکاؤنٹ فائل کرواتے ہیں yearly وہ 500 چھوٹے اکاؤنٹ ہوتے ہیں 500 تک وہ لے لیتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں اکاؤنٹس وہ بھی یہ سارا آپ کی کمپنی ہے تو آپ کو سارا یہ کمپنیز کے حوالے سے بتا ہو جائے گا یہ ایک fix cause ہے پھر اس کی ایک fix cause ہے آپ نے نا brand register کروانا ہے ٹھیک ہے نا اب پہلے یہ ویسے جات اب brand کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے brand کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے تو آپ یہ جو ہے نا ipo trademark یہاں پہ آپ کروائیں گے اپنی company register کروائیں گے sorry company آپ register کروائیں یہ میں سارا کچھ مجھ سے کروانا ہے وہ ہے یہ تو ابھی میٹنگ میں آیا کہ کیا کرنا کیا یہ مطلب کام کیسے ہو رہا ہے یہ اس چیز کی بات بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد کس سے کروانا ہے خود کرنا ہے مجھ سے کروانا ہے کون سا مجھ سے کام کروانا ہے خود آپ کر سکتے ہیں یہ ریکٹے ہو میں نے پچھلے دنے کروائیں گے کروائیں گے یہ میں نے trademark register کروائیں گے search by trade number search by trade search by phrase یہاں پہ آپ کو یہ آگیا آپ دیکھنے ہے کہ آپ نے کتنی کلاسز بیچنی ہے میں اس سے آپ کو بتاتا ہوں کہ trade mark government کا یوکے کے ساتھ ایمازون کے ساتھ کیسے affiliate ہے یہ میں نے مصفی کروایا برینڈ اس کا بھی لوگو لگا دیا یہاں پہ یہ میں نے اس کی آٹھ دس اٹھارہ اور ستائیس کلاسز ریجسٹر کرائی یہ یوکے کے اندر یہ پوری دنیا کے اندر یہ جو سیل کے حوالے سے پوری دنیا میں کلاسز ایسے بنی ہوئی ہیں list of goods کہ آٹھ کلاس جدھر بھی آپ دنیا میں جائیں گے وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹویز ارز بیچنے ہینڈ اپریٹیڈ کلاس نمبر ایٹ ہے یہ ہینڈ اپریٹیڈ ٹول ہے جو بھی دنیا جہان کی چیزیں ہاتھ سے چلتی ہے پولٹری سیزر آہ سے چلتی ہے موٹری سیزر پر ہاتھ سے چلتا ہے جو بھی دنیا جہان کی چیزیں ہاتھ سے چلنے والی ہیں چاہاں الیکٹرک ہیں منوال ہیں دیکھ لیں یہ پیرسنگ نیڈلز یہ سب کچھ کلاس آٹھ ہے آپ کہتے ہیں کہ صلی اللہ مجھے صرف کلاس آٹھ ریجسٹر کروانی ہے میں پوری زندگی اسی میں بیچوں گا تو یہ ایک لگے گا آہ آہ آئی پی او ون ایک کا مجھے ایک سو غلمن ایک سو ستر ہے ٹھیک ہے نا ون ہنڈڈ سیونٹی ایک کلاس کا ہے ٹھیک ہے آہ اب آپ کہتے ہیں کہ ایک سو ستر لگے گا ایک کلاس کا ایک سو ستر ایک کلاس کا اب آپ کہتے ہیں اس لیے میں نے ساتھ اب ہر اگلی کلاس کا پچاس پونڈ آپ دیں گے کلاس دس ہے جی ڈینٹل کے حوالے سے جو بھی دنیا جوہر کی ڈینٹل کی چیزیں ہیں یہ بھی اس بندے نے بیچنی تھی تو اس نے چاہے آپ ایک یہ چیز بیچ رہے ہوں پھر بھی آپ کو ایک پچاس پونڈ اوپر دینا ہے سیکنڈ کلاس کا چاہے آپ یہ ساری کلاس کی چیزیں بیچیں جب دینا پچاس ہے تو یہ پھر ساری چیزیں ریجسٹر آپ کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ پچاس ہو گیا دو سو ستر دو سو تیس ہو گیا ون سیونٹی اور فیفٹی ٹو تھرٹی پھر اگلی اس نے یہ کلاس کی تو ففٹیز کا کریں ٹو تھرٹی اور ٹو ایٹی ہو گیا ٹھیک ہے یہ اٹھارہ نمبر کیا کلاس ہے جی اٹھارہ نمبر میں کوٹس فور ڈوگ سکولرز یہ بیگز یہ ساری بیگز کی ہے آپ کہتے ہیں سلید میں بیگز بھی بیچنے جتنی دنیا جان کی بیگ ہے سیکچلز ہیں ویمن پرس ہیں بولٹ ہیں یہ ہیں یہ پھر اس میں آ جائے گی یہ ساری اس نے کینی ہے ٹھیک ہے پھر اس پچاس اس کا دیا پھر آگے اس نے کلاس ستائیس رگ دنیا جان کی رگ ہیں پریئر میٹس ہیں یہ جو بالکونی رگز ہیں میٹس ہیں ایریا رگ ہیں جو دنیا جان کی چیزیں آپ اس میں کرا سکتے ہیں تو یہ بن گیا ٹو ایٹی اور پھر یہ ٹھیکٹی آپ کریں تو ٹھیک 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 کے ساتھ اس نے یہ ریجسٹر کلا لے لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک چیز بیچنی ہے تو آپ ایک چیز بیچنی ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے دو کے یہ دے دیئے ون سیونٹی اور ففٹی ٹھیک دے دیئے بعد میں آپ کو خیال آگے یعنی میرے پاس یہ ایک سپلائر مل گئے تو مجھے یہ آسانی سے مل جائے گا آپ کیا کریں گے آپ پھر ریجسٹر کرواریں گے تو پھر پہلی دفعہ پہلی کلاس کا ایک ستر لگے گا ون سیونٹی پھر آگے اور کرائیں گے تو ففٹی لگے گا یعنی پھر جب نیا کریں گے تو آپ کے نام کے دو دو ہو جائیں گے وہ کیا کہتے ہیں ٹریڈ مارک ٹھیک ہے نا اچھا یہ آپ نے ٹریڈ مارک کرایا ایک یہ آپ اس کا خشش ہو گیا کدھر گیا یہ فکس کاسٹ میں کمپنیز کے علاوہ آپ کے پاس ایک کلاس کا ون سیونٹی آگیا ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد ایمازون آپ سے نا تیس پونڈ اکاؤنٹ کی لیتا ہے فیس یہ تو فکس فیس ہے اس کے ساتھ جو بھی آپ چیز بیچیں گے اس کے اندر دو قسم کی کاسٹ مارک ہوتی ہے جس کو آپ بولتے ہیں یہ اراؤنڈ فیفٹین پرسنٹ ہے کتنی فیفٹین پرسنٹ ہے سیلنگ کاسٹ فیفٹین پرسنٹ ان کا ریفیرل فی ہے جو کمیشن وہ لیتے ہیں اور اگر وہ چیز آپ نے امازون کے ایف بی اے کے ویروز میں بھیجی ہے تو وہ ایف بی اے کی چارج لیتے ہیں ڈیپینڈز آن ویٹ ویٹ ڈیمینشنز کے ساتھ وہ ہوتا ہے وہ بھی ابھی دام دیکھیں گے یہ چھا میں ابھی فکس کاسٹ پر تھا وہ ایک سب تر اس کا ہو گیا اس کے بعد ایک آپ ارمنٹری جو بائی کریں گے وہ آپ کی فکس کاسٹ ہوگی پھر یہ آپ کا جو جو آپ باہر کورز لیں گے وہ جتنے لیں گے وہ آپ کی فکس کاسٹ ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پر سے اتنا ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ کو ایک وی اے ورچوہ اسسٹنٹ رکھنا پڑے گا وہ چاہے آپ مجھ سے کروائیں کسی سے کروائیں وہ ہوتا ہے اس میں پھر دو قسم کی کوسٹ ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ آپ ٹرین بھی ہونا چاہتے ہیں یعنی سیکھنا چاہتے ہیں لرن کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوسٹ لی ہوتا ہے کیونکہ لیسے کہ مجھے یہ کونٹریکٹ دیتا ہے تو میں جس کو لرن کروں گا لرن یعنی ٹریننگ is a very big job کہ آپ نے کسی بندے کو سمجھانا ہے اور ایک ہوتا ہے on my own کہ میں اپنے آپ میں کروں اور ریزلٹ آپ کو دوں یہ آسان ہوتا ہے کیونکہ میں نے ایک گھنٹے میں بیٹھ کر لینا ہے اور وہ ایک گھنٹے والی چیز کسی نئے بندے کو بتانا اور اسپیشلی امازون بان چکا ہے وہ دو گھنٹے لگتا ہے تین گھنٹے کیونکہ سمجھا کے چلنا ہے آگے یہ it's up to you کہ آپ depends کرتا ہے کہ آپ کس موڈل کو لے کے چلنا چاہتے ہیں دیکھیں اب یہ جی وہ ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے ابھی یہ اس میٹنگ میں آپ امازون سمجھ رہے ہیں وہ پھر بڑا لمبا ہو جائے گا آگے کام ٹھیک ہے نا اچھا اب آپ جائیں آپ اس چیز پہ یہ پھر ایسی شیٹیں آپ مینٹین کرتے ہیں جس میں ہے یہ لسٹنگز کے یہ سارا آپ ایک دفعہ اپنے گوگل شیٹ میں بنا کے رکھ لیتے ہیں کہ مطلب یہ پروڈکٹ ہے یہ اس کے اگینسٹ ای ای نمبر لگا ہوا ہے یہ اس کا ویٹ ہے یہ سارا امازون پوچھتا ہے آئیٹم کا ویٹ پھر پیکچج کا ویٹ پھر اس کی ڈیمینشنز اس کے حوالے سے ایمازون کا جو یہ تو اگن آئیٹم ویٹ یہ تو کسٹمر نے دیکھنا ہے کہ جو میں آئیٹم خرید رہا ہوں کتنی لمبی چوڑی اور بزنی ہے اور یہ پیکج ویٹ کہاں گیا آئیٹم ویٹ اور آئیٹم سائز اور یہاں پہ ایک پیکج ویٹ آتا ہے جو ایمازون چارج کرتا ہے پیکج ویٹ کی اوپر ایمازون چارج کرتا ہے ایف بی اے اس کو ساتھ آپ کھول لیں یہ آگے کی آئیٹم کی اوپر جائے گاتا ہے یہ آپ کا ایمازون یوکے میں یہ ٹائٹل بن گیا اور یہ اس کے کی فیچرز ہیں یہ یہاں پہ جو میں اس کو اگر کھول لوں یہ کسی دنیا جان گی کچھ جیس کو کھول لوں یہ ٹائٹل ہے یہ اس کا آپ کے پاس یہ کہیں کھول لیں اس کو ٹائٹل بھی میں نے دکھایا پھر اس کے یہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ اس کے کی فیچرز ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ سب سیو کرتے جاتے ہیں یہاں پہ یہ آگیا اچھا اس کی ڈسکرپشن آپ بناتے ہیں وہ یہاں پہ آگئی اچھا اس نے یہ پروڈرک ڈسکرپشن دو قسم کی ہوتی ہے ایک آپ ڈسکرپشن میں بنا دیتے ہیں یا آپ یہ بینرز بناتے ہیں اس کو اپلس کونٹینڈ بھی بولتے ہیں ٹھیک پچھرپشن شوٹنگ چاہیے ہیں اور گرافک ڈیزائننگ بھی آپ چاہیے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرافک ڈیزائننگ ہوئی ہے ٹھیک ہے نا یہ ضروری نہیں کہ وہ وچوڈ اسسٹنٹ کرے یہ گرافک ڈیزائنر یہ بھی مینجن کو جانتا ہوں یہ کر سکتے ہیں اور پر اس کے بعد یہ جو پکچرز لینا ہے کیمروی میں یہ بھی ہو سکتی ہیں یہ والی اگر آپ کے کچھ یہ جاننے والے ہیں آپ کروالیں آپ کہتے ہیں نہیں کہ آپ بھی کوئی ارینج کریں یہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد سچٹمز یہ پیچھے بیکنڈ کی ورڈز لگتے ہیں وہ ہیں پھر یہی لسٹنگ کو آپ نے ایمازون جرمنی میں بھی لگانا ہے ٹھیک ہے یہ ایمازون جرمنی کا ٹائٹل پھر اس کے کی فیچرز پھر اس کے ڈسکرپشنز پھر فرانس میں آ جائیں پھر آپ اٹلی میں آ جائیں پھر آپ سپیل میں آ جائیں پھر آپ نیدر لینڈ میں آ جائیں پھر آپ پولینڈ میں آ جائیں پھر آپ سویڈن میں آ جائیں پھر آپ ایمازون ٹرکی میں آ جائیں یہ ایسے آپ ساری چیزیں بنا کے رکھتے ہیں تاکہ جب آپ لسٹنگ لگانے لگیں تو آپ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہوں ٹھیک ہے نا یہ فکس کاؤس کی بات ہو رہی ہے اب آپ دیکھیں یہ ایک مینٹیننس شیٹ ہو دی جس کو لسٹنگ کے نام سے آپ مینٹیننگ کے یہ ہر بندہ نہیں بناتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی ایمازون آپ کی کوئی چیز ریموو کرتا ہے تو آپ کے پاس بیک اپ میں پتا ہو کہ میری کنٹریبیشن کیا تھا یہ جی پروفٹ شیٹ ہے اس سے میں آگوں مدام یہ پھر پروفٹ شیٹ ہم بناتے ہیں یہ یوکے کی ہے جرمنی فرانس ایٹری سپین اور ایبے کی اور سپین کی اس یوکے کے سمیتے ہیں یہ یوکے میں ایک پروڈکٹ ہے اس میں کتنی قسم کی کوسٹ انوال ہوتی ہیں اب دیکھیں ایک پروڈکٹ ہے آپ کے پاس یہ کہاں سے آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے پہلے یہ دیکھنا ہے اپنے ایف بی ایف ایف ای ایف 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 ای ایف ایف ای ایف ایف ای ایف ایف ای ای علیات میں ایوب کی تو دیکھتا ہے اب آپ نے ای ایف ایف ایو ایو ایف ای فی ٹھوڑی موٹی چھوٹی لیس کے پاس ا proxim ومخبرشنہ اس کا zas 혼ابر ہے یہاں پر how to time time table یہ اتنا زیادہ نہیں لیکن بہرحال یہ فیول سرچارجز اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا ایٹی سکس اور وان اٹی وان ایٹی سکس وان اٹی وان اٹی سکس وان اٹی وان ایٹی سکس وان اٹی وان اب یہ جو پروڈکٹ میں بیج رہا ہوں نا یہ والی اس کو پہلے میں آپ کو ایمازون پہ دکھاتا ہوں یہ ایمازون کا سیلن سینٹرل ایسے ہوتا ہے اب میں آگیا ایمازون سیلن سینٹرل پہ جیسے آپ ایک ویب سائٹ ہوتی ہے نا www.apple.com تو اس کے پیچھے اس کی مطلب وہ کس پروگرام میں بنی ہے تو یہ تو ہوگی نا ایمازون یوکے مطلب یہ جہاں سے ہم بائی کرتے ہیں اور پیچھے یہ ان کا ڈیش بور ہے جہاں سے آپ چیزیں کرتے ہیں ابھی صرف دیکھنا ہے کہ اب وہ پارٹ آپ کو سمجھانا ہے کہ کوسٹ کیسے کرتے ہیں اور پھر پروفٹ میں آپ کیسے جاتے ہیں یہ جو پروڈکٹ ہے نا وہ یہ پروڈکٹ ہے یہ یہ والی یہ لگی ہے یہ پچھتر ایمازون کے بیروز میں پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کو یہ اس کا ڈیٹیل پیج ہے اب یہ جو پروڈکٹ ہے نا اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا اب یہاں ہیں یہ پروڈکٹ جو ہے نا یہ اس کا FB fee لے رہا ہے یہ FBM یعنی فلفلیمنٹ بائی مرچنٹ کے یہ پروڈکٹ کی تین آفرز ہوتی ہیں ایک تو میں اپنے ویروز سے بیجتا ہوں جو ایمازون کے پرائیم ممبر نہیں ہوتے وہ یہ بھائی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ روائل میل ایک پانچ پینسل لیتا ہے لائی لیٹر کے جو ہنڈر گرام سے کم ہوتا ہے تو اس کی تو یہ FB fee نہیں یہ تو روائل میل کی fee یہ دو چیزیں دیکھیں اس کو پہلے میں دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ ایک small and light ہوتا ہے ایمازون کے ایک آفر جو دوسرے تیسرے دن جا کے ملتی ہے اور یہ next day ملتی ہے پتہ نا ایمازون پرائیم کے اوپر آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کہ next day آپ کو ملے تو 181 تو اب آپ دیکھیں یہ small and light ہوتا ہے کہ آپ سے ایمازون جو ہے نا وہ کم fee's لیتا ہے seller کی بات اور یہ بھی buyer کی نہیں بات ہو رہی تو وہ customer کو دوسرے سے تیسرے دن پہنچاتا ہے اور 86 پنس لیتا ہے اور اگر customer کو next day پہنچا نہیں ہے تو وہ آپ سے لیتا ہے 181 اور buyer end پہ ایمازون customer سے 95 پونڈ لیتا ہے پرائیم ممبرشپ کے آپ کے بس پرائیم ممبرشپ آگے آپ 100 order کریں سال کے یا 1 lakh order کریں آپ اسی 95 پونڈ میں ہی ایمازون آپ کانٹرٹین کرے گا لیکن seller end پہ وہ اگر کوئی ایمازون پرائیم کہ یہ offer لیتا ہے نا جو second day پہنچتی ہے 181 لے گا اور جو third day پہنچے گی وہ 86 پھر آپ اس کو دیکھیں price میں بھی میں نے کیا یہ جو تیسرے دن پہنچنی ہے customer کہے گا کہ یار یہ 3.99 کی offer ہے مجھے تیسرے دن ملتی ہے میں یہ لے لیتا ہوں اور یہ اگر میں لیتا ہوں تو یہ same item مجھے 4.49 کا یعنی 50 پنس مہنگا میں رہا ہے تو میں کیوں نہ یہ لے لوں مجھے اتنی جلدی نہیں اس item کی اگر customer یہ لیتا ہے 3.99 کی تو مجھے ایمازون کو 86 پنس دینے پڑیں گے FBA کے اور اگر ایمازون باہر یہ لیتا ہے تو مجھے ایمازون کو 181 دینے پڑیں گے تو میں نے customer کو knowledge دیا کہ یہ لے لے 3.99 کا اور 86 مجھے ایمازون کو دینے پڑتے ہیں یہ دیکھیں 181 جو نیکس ڈے پوائنٹ اس کے بعد کریں 181 یہ جو 181 یہ جو یہ تھوڑا سا پرانہ ٹیم کے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو یہ جو 171 ہے یہ اب 181 ہو گیا 10 پنس بڑھ گیا تو یہ دیکھا یہ پروڈکٹ اگر ہوگی 33 سینٹی میٹر لمبی 23 سینٹی میٹر چوڑی اور 2.5 سی ایم یعنی ایک انچ موٹی ہوگی اور اگر ایک سے 60 گرام کی ہوگی تو 181 لے گا اگر 61 سے 210 گرام کی ہوگی تو ایمازون 187 لے گا اگر 211 سے لے کے 460 گرام تک ہوگی تو ایمازون UK کے اندر 191 لے گا یہ دیکھیں UK کو میں نے سیلیکٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ ایسے فیس لیتا ہے ایمازون تو یہ بھی سیلر نے دینی ہے اس میں یہ ایف بی فی ہوگی یہ والی یہ کولا میں نے کیا ہے اب ریفیرل فی کیا ہے ریفیرل فی یہ اگر فرمولے آپ جانتے ہیں تو میں یہاں کرتا ہوں تو یہ دیکھیں 15.3% مختلف کٹیگری بیوٹی کٹیگری میں وہ ایک فیس لیتا ہے پیٹ سپلائز میں ہاؤس ہولڈ میں ہومن کچن میں تقریبا پندرہ آپ ذہن میں رکھیں تو اگر میں یہ چیز بیجتا ہوں 4.49 کی تو اس کا 15% یعنی 15% 69 سنٹ بنتا ہے ایک یہ فیس میں نے دینی ایمازون کو ایک یہ میری آئیٹم 49 پنس کی ہے اس کا ایمازون کمیشن لے گا اگر یہی چیز میں آپ بیجتا ہوں 5 پونڈ گی تو آپ مجھ سے ایمازون کمیشن 77 پنس لے لے گا یعنی 15% ہے اس کا 15% آف پرائس تو یہ میں واپس کر دیتا ہوں 4.49 پیج اس کی اوپر ایمازون مجھ سے لے رہا ہے 70 69 ایف بی ہو گئی پھر یہ کئی بندیں ڈالتے ہیں ابھی اس کو چھوڑ دیں پھر اس کے بعد آگیا ایڈورٹائزنگ وہ چیز جو ایمازون سے بکتی اس کی پر ایڈورٹائزنگ کوسٹ ہوتی ہے وہ ایڈورٹائزنگ کوسٹ اس میں میں نے 20% ڈالی ہوئی ہے آپ کہیں کہ اگر ایک سال کا اکونٹ بنا ہو ہے تو ایک سال تک 20% آم مائن برکھیں کہ ایمازون آپ سے یہ فیس لے گا یہ پی پر کلک یہ کیا ہوتی ہے مثال کے طور پہ میں یہ جاتا ہوں میں لکھتا ہوں میں کسی اچھی مثال لکھتا ہوں میں ہیر ڈریسنگ سیزر میں نے لکھا اب ہیر ڈریسنگ سیزر کے اوپر جو ایمازون کا پہلا پیج ہے اس کے اوپر تقریبا 50 ریزلٹ آتے ہیں کتنے 50 50 50 ریزلٹ آتے ہیں اس کے اوپر اب یہ 50 اور بیچنے والے ایمازون پہ ہزاروں بندے بیٹھے ہیں یعنی ایمازون صرف یوکی کے اندر آپ کہیں کہ دو تین سو بندہ بیچ رہا ہیر ڈریسنگ سیزرز اور پہلے پیج کی اوپر تو صرف آ رہی ہیں 50 ریزلٹ کتنے آ رہی ہیں ہیر ڈریسنگ سیزرز اچھا اب ہیر ڈریسنگ سیزرز بیچنے والے ہزاروں بندے ہیں اور 90% آف ایمازون کسٹمرز بائی فرام فرس پیج اگری کہ آپ کہیں کہ بندہ دس میں پیج بیٹھ ہے تو اب یہ ہیر ڈریسنگ سیزرز میرے پاس اب کیا ہے اب ایمازون کیسے پریورٹائز کرے گا کس کو اوپر لیانا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ جو سپانسر لکھا ہو ہے یہ سپانسر ہے یہ وہ ہیں اگر میں اس سپانسر پہ اس سپانسر پہ ان تینوں چار جو پہلے سپانسر پہ کلک کرتا ہوں تو انہوں نے کچھ نیچے چلے جائیں گے یہ بندے پھر پیسے دے 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 کہ ایمازون کو 6199 ریویو لے کے اب میں اس کو کلک ہزار دفع کر اس کی پیسے نہیں لگ کیونکہ یہ ایڈورٹائزنگ لنک نہیں ہے اچھا یہ سیزر ہے اس کا یہ ایڈورٹائزنگ لنک ہے اور اسی سیل سیزر یہ یہ آرگینک ہے اس کو کلک کرتا ہوں پیسے نہیں لے گا اس کو کلک کرتا ہوں بیمازون اس بندے سے پیسے لے گا کیونکہ یہ سپانسر لنک ہے اور اسی نہیں ہوگا اگر میں آپ کو لائیو ٹائم میں دکھاؤ اپنے سیلر سنٹرل سے جو کام میں کر رہا میں گیا بندہ بیچ رہا ہے یہ بندہ بیچ رہا ہے پھر کمپین مختلف قسم کی ہوتی ہے یہ اگلی کہانی ہے اگر میں جاتا ہوں اس کے ڈاغ نیل کلپر کے کیورڈز پہ جاتا ہوں اس کی لسٹنگ ہے ڈاغ نیل کلپر اور اس کی ورڈ لگا ہوا ہے کی ورڈ ہیں اس کے پاس اس نے ٹارگٹنگ کیا ہو ہیں یہ چار پانچ کی ورڈ دیکھ لیتے ہیں بھی یہ وہ کہتا ہے کہ اگر یہاں پہ آجائیں کہ اگر کوئی بندہ ڈاغ نیل کلپر سمول بریڈ ایک اچھا ایک ہی ورڈ ہے اس کو اگر میں کوپی کرتا ہوں اور میں یہ دیکھیں اب یہ چیز گوھر سے دیکھ نا یہ وہ بندہ ہے جس کا یہ بیوٹی ہنٹ شاپ ہے اور اس کے سٹارٹ میں بھی بیوٹی ہنٹ کا برینڈ لکھ ہوا دے سکتے ہیں اب ڈاغ نیل کلپر سمول بریڈ ایمازون کہتا ہے کہ ابھی کم سے کم 31 سنٹ اور زیادہ سے زیادہ 48 سنٹ کی رینج میں یہ کی ورڈ کی اوپر کلک کروائیں گے تو ایمازون دینے پیسے لیتا ہے اور ہم ایکچوال کتنے دے رہے ہیں 60 سنٹ کتنے دے رہے ہیں 60 سنٹ کہ اگر یہ میں کی ورڈ لکھا ہے اور میں 60 سنٹ سے پہلے پہوں میں پہلے اس لیے ہوں کہ ابھی یہ 646 ٹائم ہوئے اس میں ایمازون کا پیک ٹائم نہیں ابھی اگر میں 48 سنٹ بھی دوں اس کی ورڈ کے گینسٹ تو میں پہلے نمبر پہ سکتا ہوں مطلب یہ میں بلکل پہلے پہ کھڑا ہوں بلکل ٹاپ کی رہو میں پہلے نمبر پہ سلی ہو کیونکہ وہ ایمازون ابھی ٹائم 646 پہ مانگ رہا ہے 48 سنٹ اور یہ سیلر دے رہا 60 سنٹ مطلب ایمازون کی ریکوائرمنٹ سے 12 سنٹ اوپر دے رہا ہے تو اس لیے یہ کیا ہے یہ دہ ہے اب جب شام کے پانچ 6 ہوگی تو یہ کی ورڈ بولے گا اگر کوئی بندہ پہلے پہ آنا چاہتا ہے تو یہ 96 ایک کلک کے دے گا 96 سنٹ تو میری تو ساٹ رہے گی تو یہ جو بندہ ہے یہ نیچے یہاں کہیں پہ آ جائے گا کیونکہ اگر اس پی ٹائم پہ اوپر آنا ہے تو اس نے اس وقت کا ڈریٹ دینا ہوگا اب میں اس پی پر کلک کرتا ہوں تو یہ پہ اس کی ورڈ کے 85 کلک ہو جائیں گے دس منٹ بعد 85 کلک ہو جائیں گے اور یہ 69.95 پلس 60 سنٹ وہ اس میں ایڈ ہو جائیں گے اور اس کے اگر اگر آگیا تو یہ پہ لیں پھر یہ بتاتا کہ ایک اوز کتنی ہے ایڈ ایڈ سنٹ آف سیل یہ 57 پر سنٹ ہے کہ ہنڈ پونٹ کی سیلز کے اگینسٹ اس کی ورڈ نے 57 پونٹ 20 پنس تو ایمازون کو چلے گئے ہنڈ پونٹ کی سیلز کے پیچھے 57 پونٹ اور 20 سنٹ ایمازون کو چلے گئے یہ مطلب یہ اتنا نئی نہیں ہے یہ شعب نئی ہے یہ ایسے ہی چلتا ہے سٹار میں اچھا اب دیکھیں وہ بھی میں آتا ہوں اس چیز پہ دیکھیں اس نے یہ پانچ کی ورڈ کر کی ہوئے ہیں ان پانچ کی ورڈ کی اب دیکھیں پچھلے ایک مہینے کے اندر اس کی ورڈ کی پر 84 کلک ہوئے اور 69 پانچ اور 95 سپینڈ ہوئے 24 ساڑھا رہے ہیں اس کی سیل 122 ہے تو 122 29 کی سیل کے پیچھے 69 95 پانچ میں لگایا ہیں جو کی 57 20 بنتا ہے یہ ڈوگریل فائل ہے اس کو کلک کیا اس کی اگنس میں دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ کھا کھڑا ہے یہ اپنے کی ورڈ خود ڈوڈ نہیں ہوتے ہیں ڈوگ نیل فائل میں یہ بندہ یہ پہ آئے اب یہ بندہ کھا پہ آئے تھوڑا سا نیچے ہے تھوڑا سا نیچے اس لئے ہے کیونکہ ڈوگ کا نائنٹی پینس تو یہ فورم پانچ منٹ ویوپر یہاں پہ کھڑا ہوگا یہاں ٹاپ پہ یہ آپ کو میکنزم تھوڑا اس کا بھی بدہ چال گیا یہ کی ورڈ ہیں جو کہ پچھلے ایک مہینے میں یہ دو کلک ہوئے ہیں اور اس کے یہ پیسے ہیں اور یہ دو کلک ہوئی نہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی تھوڑی بڑھانی پڑے گی ٹھیک ہے نا واپس میں فرمولے پہ آگیا یہ ایڈورٹائزنگ کسٹ بھی میں نے کر لی پھر اب یہ ٹوٹل کسٹ یہ جو اس کی گاڑی استعمال ہوتی ہیں یہ پہ آجاتا میں وہ ہے اس کو چھوڑ دیں بھی یہ ایڈور اور ایڈورٹائزنگ کسٹ کو میں نے جمع کیا تو میری ٹوٹل کسٹ بن گئی فور پونٹ تھرٹی اور میں بیج کتنے کر رہا ہوں فور پونٹ فورٹی نائن کا تو فور فورٹی نائن مائنس فور تھرٹی مجھے کتنے بچ رہا ہے سولہ پینس یہ سولہ پینس ہے یہ میرا تھرٹی پرسنٹ پروفٹ ہے کہ یعنی کوئی میں نے پروڈکٹ لی فورٹی نائن پینس کی وہ جتنے کی بیچی جتنے اس میں سے ہمازون کی کسٹ چلی گئی مجھے سکسٹین پینس بچے ہیں جو کہ 32% پروفٹ ہے میں نے ساری کسٹ کے بعد دیکھنا ہے اس طریقے اگر نیچے آؤں ایک چیز یہ میری مگریفائن گلاس ہے جی ایک یہ رو نمبر 12 میں یہ چیز میری 60 پینس کی ہے اس کو میں جتنے کبھی بیچوں مجھے end of the day 1.8 پینس بچ ایک چیز میں نے 60 پینس کی لی اس کی ساری کوس نکال کے مجھے 1.8 پینس بچے ہیں جو کہ 187 پرسنٹ پروفٹ ہے یہ کلکولیٹ ہوتی ہے آپ کی کوسٹ پھر اس میں بعد آپ نے کوئی ووچر کوئی ڈسکاؤنٹ کوئی کوئی پھر وہ ڈال لگے آپ دیکھیں تو آپ کو ایک پونڈ کی بجائے 25 پینس بچتے ہیں جو کہ 41 پسنٹ پروفٹ رہ جاتا ہے ایک تو یہ چیز ہے یہ آپ کلکولیشن کرتے رہتے ہیں ہوتا کیا ہے یہ اس میں اگر سمجھا دوں ایک پہلے مہینے میں میں اس کو رون فگر میں سمجھا ہوں ایک پہلے مہینے میں سو پونڈ کی سیل کریں گی سو پونڈ کی سیل کریں گے اگزمپل دے رہا ہوں اور اس سو پونڈ کی سیل کے گینس لاب کا آپ کی یہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ ایک پہلے مہینے بھی پھر آپ دوسرے مہینے میں آئیں گی اور دوسرے مہینے میں آپ کی سو پونڈ کی سیلز کے لیے آپ کو ایڈ آپ لگے لگے گا ایٹی اور آپ کی بوٹ کہیں کہ یہ آپ کی 20% تک آجانی چاہیے جب 20% تک آئے گی تو یہ ایڈوی ایڈوی کوسٹ جو میں یہاں دیکھ رہا ہوں یہ تو ہو گئے میری جو ایک مہینے میں جتنے بھی کی ورڈ میں ڈال لے اس سے میری سیل کتنی ہوئی ہے 30% کتنے ہوئے 30% اور 30% ہوئے ہیں اور یہ 152 کی سیل تو میری ایڈوی 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 کچھ ارگینک سیل بھی ہوتی ہے اس کی ایڈوی دیتا ہوں اس کے دونوں کی کوسٹ کی اوپر ایڈوی کوسٹ کو ڈیوائیڈ کرنا ہے پر ایڈوی یہاں پہ میری ایک مہینے کے اندر اس دوگ پر کی سیل ہوئی 152 اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کی میری اوور سیل کتنی ہوئی ہے مطلب یہ تو ایڈوی ایڈوی سے اور یہ سیم آئیٹم یہ بھی ہے اور FBM ڈوگ یہ دیکھیں جی ڈوگ یہاں پہ میری سیل کتنی ہوئی ایک مہینے میں 415 اس کو میں کرتا ہوں 415 پلس اس کے FB کے سکول سے میری سیل ہوئی ہے 31 45 31 45 اچھ ایک مہینے میں میری سیل ایڈوی سیل اس پروڈکٹ کی 152 کی کتنی کی 152 لیکن کل ملا کے مطلب ایڈوی ایڈوی لنک سے کسی نہیں بھائی کی ہے 4 46 اب 447 کر دیں 447 اب یہاں پہ ایڈوی ایڈوی کوسٹ مان رہی ہے 100 کی سیل کی پر 66 پانڈ اب یہ 446 کو یاد رکھنا ہے آپ نے 446 میرا سپینڈ کتنا لگا ہے کنیکشن کو جائے مجھے پھر بیجی آگیا 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 اچھا میں واپس جاتا ہوں اچھا میری سیل ایڈوی ایڈوی ہی ہے 152 اور اصل ہی ہے 446 تو میرا اس کے 101 بجٹ لگا ہے اس کی پر 101 ڈیوائی 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 446 اصل میری ایڈوی ایڈوی کوسٹ 22% رہ گئی ہے کدنی یعنی میں نے ارگینک اور جو اپنے ایڈوی 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 دو لوگوں کرنا ہے سمجھا گئی ماشاء اللہ تو اس کو اگر ہنڈر سکار دیتے ہیں اب یہ 22% ہے اب میں فرمولے میں آتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میں کریب ہوں جو میں میں نے یہاں پہ ایڈوی ایڈوی ٹوٹل لگایا ہو ہے اس پروڈکٹ کا وہ ہے یہ ڈوگ نیل کے لئے پر روز 17 میں یہاں پہ ایڈوی بیٹائزنگ کوسٹ میں نے کیو یہ 20% تو میں بلکل کریم ہوں میرے جو میری ورکنگ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہری اپ کو ریٹ ہے 90% کہ میں اگلے ایک دو چار مہینے میں اپنی 20% پہ آج جاؤں گا میری وہاں پہ پچھلے ایک مہینے میں کب ہے اب یہ دیکھیں آج یہ دیکھیں اگلے 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 اور چیز دیکھیں اب ایک اور چیز دیکھیں یہ بات ہے یہ لسٹنگ میں نے لگائی ہے یہ کب لگائی ہے میں نے 1 جولائی 2022 کو اب جولائی 2022 نہیں آیا اور میں پہ اگلے 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 سال کا ٹائم دیا 1 year and 6 months اور میں اگلے اگلے سال مجھے نہیں ہوا اور میں ریچ ٹو دی تارگیٹ یہ تب ہوتا ہے جب آپ سیکھے ہوئی بندے ہوں جب ون جو ترین پرسن جب ترین نہیں تو وہ ایک سال ڈیٹھ سال لگتا ہے ایک تو یہ ہو گیا اب یہ ہوتا کیا ہے اس میں میں اور چیز آپ کو بتاؤ یہ ہوتا کیا ہے یہ آرڈر جس بندے کا ہے اس نے پہلے پیسے دی چینہ سے مال مگایا دوسری دفعہ پیسے دی مال مگایا تیسری دفعہ اس نے اس پروڈکٹ کا جو مال مگایا ہے سیون فیفٹی پونڈز کا کتنا سیون پونڈ فیفٹی پینس اور جولائی اگست سپٹمبر اکٹوبر نومبر دسمبر جنوی فری مارچ اور اپریل آفٹر نائن منس آفٹر نائن منس اس کو ایمازون نے پانیس پونڈ نکال لگے لئے ہیں مطلب اس کی اپنی اور اس صرف اپنی پوکٹ سے کتنے ڈالے ہیں ٹو فیفٹی یعنی یہ نو مہینے میں امازون نے اس کو یعنی یہ آرڈر ہوا ہے ٹو ٹائمز ون ٹائم اس نے فائی ہنڈڈ کیا ہے سیکنڈ ٹائم اس نے ہنڈڈ کیا ہے جب اس نے ابھی تھوزنٹ اس کے پاس پہل ہی تھا تھوزنٹ اس نے بیچ دیا اب جو اس نے تیسرا آرڈر کیا ہے اس نے امازون نے اس کو جنریٹ کر کے دیا یہ تب یہ کتنے پرسنٹ بن گیا یہ 33% مطلب 33% آف ڈی آرڈر منی جنریٹی آر نو 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 33 66% ٹھیک ہے 66% امازون نے اس کو جنریٹ کر کے دیا اور 33% اس نے پھر اپنے پاپ گیٹ سے دالا اور مجھے لگتا ہے اگلی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ 90% آف ڈی آرڈر لائک تھوزنٹ کارڈر ہوتا ہے تو 900 اس کو امازون مکال کے دے گا اور وہ 100 پاپ اپنی پاکٹ سے ڈالے گا تو یہ تو ایڈر بنایا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو سمجھ لیں not the exact but you can see کہ 9 مہینے کے اندر اس کو یہاں پہ 20% پہ پہنچ گیا ہے مطلب آف 9 مانس 100 کی سیل کے پیچھے اس کا 22% ہوں گے ایڈوٹائزنگ کسٹ ٹھیک ہے نا 22% اور آرڈرنگ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ after 9 مانس after exact full 9 مانس 66% of the order کسٹ جو آپ چینہ سے کریں یا کسی کنٹری سے آپ کو امازون نے نکال کے دیا ہے سمجھ امازون سے اس نے واپس لیا وہ کیسے ہے اس واپس جاتے ہیں یہ جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو آپ ہاں 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 میں یہ تھا مائنس یعنی سیل ہوئی 290 ہی اور ایکسپینس 300 یعنی ایکسپینس زیادہ ہیں اور آپ کو پلے سے دینے پڑے یہ پھر آگست دسمبر 14 دسمبر 28 14 days سیل ہوئی 208 اور ایکسپینس 223 اور ایک اکاونٹ ریزار ہوتا ہے اگر کسی ریفارنٹ ریٹانے ہے کیونکہ آپ کی اتھے گوڈ ویل تو ابھی ہے نہیں ٹھیک ہے نا تو آپ 0 میں تھے پھر اس اگلے دفعہ 0 میں پھر اس اگلی دفعہ 83 الحمدللہ کتنے ہے یعنی 1st of november 2 لیکن یہ 83 آئے نا اس کے فورا بعد ایڈورٹائزنگ لگ رہی تھی وہ اور پیسے دینے پڑے ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد آپ اس اگلے افتے آئے پھر آپ کے سیل ہوئی 354 اور ایکسپینس کتنا ہوا یہ ایکسپینس اب زیادہ اس لئے ہے کیونکہ اس دورانیے میں یہ جو پچھلی ایڈورٹائزنگ تھی وہ انہوں نے اس مکار دی جو سیل میری ہوئی نا یہ سے پچھلے میں یہاں پہ آپ دیکھیں ایڈورٹائزنگ میرے پاس نہیں لے رہا یہاں پہ دیکھیں ایڈورٹائزنگ کرنے کیا تو یہ جو میں نے سیل کی ہے 384 کی اس کے پیچھے میرا یہ 333 شروع کے دنوں میں آپ کی 80% ایڈورٹائزنگ کورس نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو جو اس اگلا افتہ دیکھیں گیا اس میں بھی ایڈورٹائزنگ کورس 508 آگئی وہ پچھلے پیسے پھر چلے گئے مطلب ایک دفعہ اکونڈ میں آئی یہاں سے یہاں میرے اکونڈ میں 117 آئی اور یہاں سے پھر اگرے کرتے کرتے آگے دیکھیں یہ 217 میرے اکونڈ میں آئی اور پھر 63 آئے اور ابھی یہ بیلنس 117 ہے لیکن ابھی یہ سٹیٹمنٹ یہ تو ابھی چل رہی ہے نا یہ پھر اگر چل 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 دو ہفتے آگے لے جائیں تو یہ دس جب دس دس اپریل کو یہ دیکھیں گے ایکسپینس کتنا ہے اور فانڈ کتنا اور سیلز کتنی ہے یہ دونوں کو میں نے ملا کے 500 بنا اور اس سے میں نے کیا کیا 250 اپنے پلے سے ڈال کے وہ آرڈر کار دی چیزیں آگے تھا ویریابل کوسٹ کی بات کر میں نے آپ پہ ورش سیسٹن کی بات کی اور پیکجنگ لے لیتے ہیں کچھ ڈبی لیتے ہیں جس میں آپ نے Amazon کو بھیجنا ہے سارا کچھ کرنا ہے پھر اگر آپ پھر 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 اس میں کوئی چیز سمجھ نہ آئیے تو بتائیں سمجھ تقریباً سمجھ آپ کبھی بھی ہنڈر پسنٹ نہیں سمجھیں گے اور کبھی بھی آپ دس سال بھی بزنس کرتے رہے نا حافظ عثمان ابھی مجھ سے باتیں پوچھتا ہوں اس کا اپنا ایکسپریئنس ہے جان وقت مال لگا رہا میں کہیں ہوں لگا رہا ہوں وہ ہوں نہیں سکتا تو اس میں آپ کو ایک اوورال انڈرسٹیننگ ملی جس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے امازون کام کرتا ہے پروفیٹ انڈ لاؤس شیٹ کیسے بنتی ہے بار کوڈ کہا سے لیتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ پھر جب لسٹنگ لگانی ہے وہ کرنا ہے وہ پھر آپ کی بس کچھ سورسنگ ہے کچھ مطلب کوئی بندہ ہے جو آپ کو پروڈکٹ دے گا یا کہا کہتے ہیں آپ کو وہ بھی سورس کرنا پڑے گا اس کی کیا نویت ہے وہ بتائیں پہلے میں سورس کرنا ہے لیکن ایک پر پیسی ہے لوکلی پڈیوز ہے جو میرے ٹھیک ہے ایک پوسیبیلیٹی ہے چکہ نہیں کہ اس پر پوڈکٹ کی واجہ سے میں یہ ہی کرنا لیکن ایک پوسیبیلیٹی ہے لوکل کرکی اس کو بتا سکتے ہیں وہ کیا ہے اچھا یہ سوپر فور ہے سوپر فور رکھوی شوٹ ہے پتا نہیں کیا کیا کی سورس کے سوپر فور شوٹ شوٹ ہاں نہیں فور فور کے اندر بہت زیادہ ریگولیشنز ہیں اگر یہ لیکوڈ ہے تو پھر یہ اور مسئلے مسائل اس کے ہوتے ہیں یہ بڑا آگے جا مسئلہ کرتے ہیں سٹارٹ سے ایسی پروڈکٹ جس مسئلہ نہ ہو لیکوڈ یہ وہ ایک دو دفعہ ایمازون کے آگ بھی لگ گئی تھی تو انہوں نے پھر جو ایکسپلوز اپنے ویئر اوز میں پڑی رہ ہوگی اور یہاں سے آپ ڈسپیچ کریں ایمازون اس کو ویئر اوز میں نہیں لے اگر آپ فاسٹ ٹریک پہ چلنا ہے تو ایمازون کے ویئر اوز میں چیزیں بیجنی پڑی گی جب ایمازون کے ویئر اوز اوڈ میں چیز بیجتے ہیں تو تب ایمازون گرنٹی دیتا ہے اپنے پرائیم کسٹمر کو کہ ایمازون گرنٹی وہ خود ذمہ دار ہے بس ایمازون آپ سے پھر کہہ کرے گا یہاں پہ آپ سے یہ کمیشن ریفیرل فی میں لے لے گا فی تو اس لے گا تو آپ خود ذمہ دار ہیں بیجنے کے تو اکاونٹ ہونا جس کے اندر سکس تین آئیٹمز لگی ہوئے ہوں اور یوکی جرمنی فرانس ریلیز پہ نیدرلینڈ سارے یورپ کی مارکیٹ کے اندر وہ وان تھوزند پونڈ میں لیتا اس کی یہ تو تاب ہے جب ایک بندے کا رننگ آئیٹ بزنس ہو بزنس ہو ایک ماری یہ چارجز کتنے ارپے کے جیس ہیں یہ آپ جتنوں کام کراتے جائیں اگر آپ اس کام کراتے ہیں کہ ہم سمجھ آگئی ہے اور ہم اس کو خود کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایک مہینے کے اندر وہ ساری چیزیں لے لیں اور اس کو لیکن آپ کہتے کہ نہیں ہے آئے 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 وہ ساس سی اس سی 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 اس کو بولا ہوا ہے اگر آپ نے بتانا ہے یہ آگیا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ تھوڑا سا اس کا کام پھر گر بڑھ کر رہی ہے چلے اچھا یہ جب اب services میں جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ start your amazon business اس کے اندر پر اس کی charges ہیں اگر اگر آپ پہلے آپ نے trademark registration کروانی ہے ٹھیک ہے نا پھر اس کے آپ نے لیسٹنگ creation کروانی ہے لیسٹنگ optimization اکاؤنٹ سے spend ہو جائے وہ اس کا charges ہیں لیسے کہ trademark registration جائیں اس میں جتنی چیزیں آپ کر سکتے ہیں یہ میں کر رہا ہوں لیکن آپ کہتے ہیں کہ جتنی investment آپ بتا رہے ہیں نا اس میں possible tab ہے یہ دیکھیں یہ صرف 50 پال میں لیتا ہوں مطلب اس کے یہ بڑی میں نے پرموشن رکھئی تھی ورنہ یہ اس میں پورا دین بھی لگ جائے سلوری سلوری کرتے تو 50 پال تو کوئی چیز نہیں ہے لیکن ابھی یہ پرموشن میں میں نے یہ جتنی چیزیں آپ جو investment بتائیے تو آپ کی product کے اوپر لگے گی آپ کے پاس اپنے virtual assistant کے لیے پیسے نہیں ہوں یہ دینے کے لیے یہ تو اتنے پیسوں میں تو مطلب کوئی آپ کو مطلب جو expense یا جو آج کل کے دور میں چیزیں چر رہی ہیں اس میں تو لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے ساری چیزیں کروانی ہیں تو start ہوگا company سے آپ کا نظر بھی company میں خود بنا لوں گا میں trade mark بھی خود registration کروانوں گا میں account بھی set up کروانوں گا یا کر لوں گا تو پھر آپ جب ساری چیزیں set up ہو جائیں لیں مجھے call کریں گا آپ اس لئے میں ready ہوں تو مجھے اس کے ساتھ product sourcing پہلے شروع ہو جائے گی آپ کہتے ہیں کہ product sourcing بھی میں نے کرنی ہے پھر اس کا یہ ہوگا کہ میں آپ سے جانا اگر آپ کو سمجھا کے چلنا ہے کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیں یہ دو two way business ہے اگر آپ نے مطلب اپنی جو آپ کی job ہے یا جو آپ کی professional life ہے جو آپ کر رہے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں کہ میں چھوڑ یہ سارا کچھ خود کرتا ہوں پھر possible ہے اگر نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں تو اپنی professional life کو carry on کر رہا ہوں جو بھی آپ جوب ہے professional عظم آپ کی ہے پھر آپ کو کسی بندے کو خیر کرنا پڑے گا آپ بولیں گے کہ میں وہاں سے وہ بھی کرنوں جو میں کر رہا ہوں اور یہاں سے یہ بھی میں full time خود کروں یہ اتنا ممکن ہے یہ بہت مشکل ہے یہ نہیں ہو سکتا تو آپ کہتے ہیں کہ یار اب ایک trade بندے کو آپ نے یہ job دے رہی کہ یار مجھے scratch سے لے کے اس وقت تک میرے ساتھ چلنا ہے جب تک میں خود independent نہ ہو جاؤں تو independent ہونے کے بعد بھی آپ کو ایک virtual assistant چاہیے ہوگا اگر وہ کہتے ہیں نہیں چاہیے تو پھر آپ کو خود ایک ڈیرھ سال 24-7 مطلب major time most of the time in a week آپ کو ایمازون ذراکھ کسی customer نے negative feedback شور دیا کوئی product کے اوپر غلط review آگا ایمازون اپونٹ باندھ کر دے گا تو اس کو timely manner میں جب آپ deal کرتے ہیں تو پھر جا کے آپ کا مسئلہ بنتا ہے لیکن اگر آپ نہیں کرتے اب یہ ایک بندہ پیچھے بیٹھ ہو اس account کے day and night اور یہ account health کو دیکھ رہا ہے کہ اس میں یہ دیکھے account health کیا جی good اس میں یہ گئے restricted product violations اب اس کے پر فوراں action ہم لیں گے کہ یہ کیا ہے restricted product violation یہ تھی کہ آپ کو dental کی item ہی لگا سکتے ہیں amazon کے پر dental excavator is not permitted on amazon UK اب وہ فوراں اس کے اوپر action لے گا ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہوگا اس کے اوپر اچھے اس نے کیا کیا ہے اس نے میری account health کو not impact کیا ہے اگر impact کرتا تو فوراں اس کے ہم کر لیتے ہیں اچھا وہ اس کی اگر آپ کہتے ہیں کہ company registration آپ کرواتے ہیں اس کا amazon account setup کرنا اور اس کا trademark registration کروانا اگر میں واپس پھر جاؤں trademark registration ہو گیا account setup پہ بھی ایک دن لگ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو account setup کرنا اس کے پیچھے trademark registration کروانا اس کو amazon کے ساتھ link کرنا یہ میں آپ سے اس کے cheap بھی کروں کہ 300 پونٹ لے لوں گا ٹھیک ہے یہ 300 میں آپ کا account ready ہو جائے گا 300 پونٹ میں everything اس کی شروع سے trademark registration کروانی اس brand کو link کرنا سارا کچھ کرنا ہو جائے گا اب آپ کہتے ہیں کہ اس لیے یہ تو account register 300 میں ہو جائے گا اب اب مجھے علی بابا سے product بھی سوزکار کے دینی ہے جو کتنی اس کی selling ratio چیک کرنا اس کے مختلف tools ہوتے ہیں اس کے کونسی چیز UK میں کتنی چال رہی ہے اور اس کی کیا مطلب profitability ratio ہے وہ مختلف tools سے ہم دیکھتے ہیں اور for example اب یہاں پہ لکھتے ہیں truth brush holder for example اب یہ ہم نے ویسے item میرے ذہن میں آئی ہے اس کو دیکھنا کہ یہ چائنے سے کتنے کی ملے گی اس کا Amazon UK میں scope کتنا ہے اس کی FB fee کتنی ہوگی اور اس کی پندرہ پرسنٹ کے حساب سے referral fee کتنی ہوگی اور Amazon پہ لوگ ویچ کتنی گی رہے ہیں اور ہمارے چاسس کیا ہیں کہ اس میں ہم 30 30% profit بنا سکیں ٹھیک ہے نا وہ اس کے بولتے ہیں product hunting product hunting ہوگی اور ہم نے decide کر لیا کہ two brush order بیچنا ہے پھر اس کو sourcing بولتے ہیں کہ آپ نے اس کو لے کے آنا ہے چائنہ سے UK میں ہزار پیس آپ کہتے ہیں سبیج میں دو تین item آپ کر لیں اس کی ہم دو دو تین دین سو پونٹ ٹی منگا لیتے ہیں پھر اگر آپ کے پاس ڈم ہے تو آپ علی بابا کی ایپ ڈاللوڈ کر لیں گے اور مختلف sellers کے ساتھ آپ مختلف وقت میں رابطہ کرتے رہیں گے مجھے لوگوں چاہیے مجھے ایسی پیکنگ چاہیے پھر وہ بولیں گے نہیں اگر آپ پانچ سوڑڈر کام کرتے ہیں تو آپ کو پیکنگ نہیں کرتے ہیں لوگوں لگا دیں گے اس کے بعد وہ product آپ کو بھیجیتے ہیں ایمازون آپ کے لیسٹر کے ایٹرس پر وہاں سے آپ ایمازون کو پہلے پچاس بھیجتے ہیں پھر ایک پچاس اور بھیجتے ہیں پھر کرتے کرتے ہیں آپ چلنے لگا پھر آپ ایک order دیتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ ایمازون یہ کام ایک فل ٹائم کام میں آپ کو اپنی سکرین کیسے دکھا سکتا ہوں جو میرا علی بابا کی ایپ ہے اگر اس میں میں لاغ ان ہوں لاغ ان میں صرف اس میں ہوں اپنی علی بابا کی ایپ میں تو کیسے سپلائر کے ساتھ میں رابطہ کر رہا ہوں کیسے میں نے ان کو اوڈر دیا ہے اپنے کلائنٹ کے لیے تو ایک اب میں اس کے پیسے بتاؤں کیونکہ آپ نے فلڈ انگیج رہنا ہے ان کے ساتھ کبھی بھی وہ میسیج کر سکتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے یہ پیکنگ ہو ایسی پروڈکٹ ہو یہ ہو آپ کہہ دیں مجھے سلیمڈی آپ مجھے سورس کر کے پروڈکٹ سلیکٹ کر کے اس کی پروفیٹی بلٹی دیکھ کے اس کو آرڈر کر کے پہلی دفعہ مجھے یوکے میں مانگا دیں پروڈکٹ ٹھیک ہے نا تو یہ میں اس کو اس کا ٹائم کے ساتھ تو تلگ نہیں بن جائیں گے لیکن یہ میں آپ کو پہلی دفعہ مجھے ساتھ فل فلیج بات کر کے وہ علی بابا کی ایپ آپ کے پاس بھی ہوگی اور میرے پاس بھی ہوگی مطلب آپ کا ہی لوگن بنے گا آپ کی لوگن بنے گا اور اس لوگن کے پاس میں بھی لوگن کروں گا اپنے ڈیوائس میں جو چیٹ میں کروں گا آپ بھی دیکھتے رہیں آپ اسے لرن کرتے رہیں کہ یہ اچھا اس کیا سے میری کرنا ہے آپ اس سے پیکنگ کے بارے میں یہ پوچھنا ہے آپ اسے کونٹیٹی کے بارے میں یہ پوچھنا ہے آپ لوگو کے بارے میں اسے پوچھنا ہے اب جب وہ بولیں گے لوگو اپنی پروڈکٹ پر جیسے یہ لگا ہوا ہے تو اب پہلے تو ہم لوگو ریجسٹر کریں گے لوگو بنائیں گے اس کو ٹریڈ مارک میں ریجسٹر کریں گے تب ہی ہم جا کے دیں گے ایسے دن ہی دیں گے پر ایکزمپل میں یہ ایک پروڈکٹ ہے ناز اب انہوں نے پہلے لوگو لوگو کریئیٹ کریں تو اب یہ میرے بندے پیچھے جو میرے جاننے والے کچھ ہیں جو لوگو ڈیزائنگ آپ کے دیں گے لوگو میں خود بنا گئے دوں گا اب یہ اس نے ڈیزائن ریجسٹر کرویا ہوگا یہ اینجی نے یہ لکھا ہے یہ اس کا لوگو ہے یہ جتنی بھی اس کی پروڈکٹ آپ دیکھیں گے اس میں یہ لوگو اس کا لگا ہو گا اس لوگو سے مطلب ہے کہ اس لوگو سے مطلب ہے کہ اس پر آپ پروڈکٹ نو بڈی پوڈکٹ آپ محفوظ ہیں آپ اپنے ایمازون اور گورنمنٹ آف یوکی ایمازون کے لئے انٹرلیکچل پورپرٹی تو اس کے ذریعہ آپ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں اگر اس کا منیمم بہت منیمم بھی کروں جیسے بھائی کہ آپ بعد میں تو یہ اگر آپ کہتا ہے کہ اس لئے میں دو پروڈکٹ کرنی ہے دو سے زیادہ نہیں کیونکہ دو کو کرنے کے لئے آپ کے تین چار پانچ سپلائر ایک پروڈکٹ کے ایک سے کرنے ہیں اور دوسرے دو سے کرنے ہیں تو میں بہت ہی منیمم کروں تو سکس انڈیڈ پونڈ سے کم کروں گا تو پھر میرے لئے ہڈک ہو جائی ہے یہ سکس انڈیڈ پونڈ میں بھی بیس دن لگتے ہیں اب اگر آپ یہ پندرہ سے بیس دن لگیں تو ڈیوائٹ کر لیں آپ اس چھے کو تو یہ شاید کتنے بنتے ہیں بہت کم پیسہ بنتا ہے اگر آپ سکس انڈیڈ ڈیوائٹڈ بائی آپ کہتے ہیں کہ یہ پندرہ دن میں سورس ہو جائیں گی چالیس پونڈ دن کا بنتا ہے کہ کب ان کو میسیج کرنا ہے کب ان کو ریپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس پہلے آرڈر سے آپ سیکھ جائیں گے کہ آپ نے فیچر میں کیسے ان سے رابطہ کرنا ہے ان سے کیا کہتے ہیں علی بابا سے کیسے سورس کرنی آپ کو ایک تھوڑا سا آئیڈیا آ جائے گا اب یہ ہوگا 900 300 ہونا ہے تو 900 کے اندر آپ کے امازون اکانٹ بن جائے گا ٹریڈ مارک ریسٹڈ ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کی پروڈکٹ سلیکٹ ہو جائے گی سورس ہو جائے گی آپ کو ایک ڈریکشنز مل جائیں گی اور آپ پروڈکٹ یہاں پہ آ جائیں گی پھر وہ بتائیں گے کہ بھئی یہ پروڈکٹ کی کوسٹ یہ ہے ساتھ آپ کیا کریں کہ ہم اچھا پھر اس میں وہ شپنگ بولیں گے بولیں گے آپ کو اگر آپ پینتی سپونڈ کی شپمنٹ لیں گے جیسے اب اسی اپنے کی مثال لے دیتے ہیں ہمیں یہ پروڈکٹ میں نے ابھی کی ہے 1000 آرڈر کی ہے ٹھیک ہے نا یہ پروڈکٹ جو ہے نا یہ جو 1000 کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے بھائی ایئر منگا نہیں ہے یہ 1000 تو 800 پونڈ دے دیں آپ کو سات دن میں مل جائے گی اور اگر آپ بھائی بھائی ٹرین کرتے ہیں پینتیس دن میں تو آپ 300 پونڈ دے دیں اور اگر آپ سکسٹی ڈیز کے اندر چاہتے ہیں بھائی سی تو دو سو سترہ پونڈ دے دو تو میں نے ٹو ہنڈڈ سیونٹی ڈالرز بنتے ہیں ٹو ہنڈڈ سیونٹین ڈالرز یہ وہ بتائیں گے تو یہ کر کے اگر آپ کہتے ہیں مجھے چیپ چاہیے تو آپ کی پروڈکٹ بنتی ہے اگر ہزار ڈالرز کی تو آپ دو سو سترہ اس کے دیں گے تو یہ ساٹھ دن بعد چیز پہنچے گی آپ کے پاس اگر آپ کہتے ہیں جی مجھے ساٹھ دن اندزار کرنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پہلی دو آپ نے کوئی فاسٹ منگانی ہے تو آپ اس کے ذریعے سے منگا سکتے ہیں یہ پھر آپ ڈیسائیڈ کریں گے اس وقت نو سا پونڈ میں آپ کے پاس اکاؤنٹ ریڈی آپ کا ساتھ بزنس آپ کھلوا لیں گے بزنس اکاؤنٹ اگر آپ یہ جو کمپنی ہے اسی کی ثروہ ایمازون شروع کرنا چاہتے ہیں تو اسی یہ کمپنی چل جائے گی ٹھیک ہے اور اس کا برینڈ ریجسٹرن بھی ہو جائے گا اور ہم چائنی سیلر کو یہ جو لوگو آپ دیکھ رہے ہیں پروڈکٹ کے پر یہ بھی لگا ہوا نظر آ جائے گا اور جناب جی اس طریقے سے آپ کی پروڈکٹ دو سو پانچ سو سا سو جہاں پہ بھی وہ اڑ گیا ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گی پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اب یہ تو ہوگا مجھے سیل کرنی ہے مجھے سیکھنا ہے یا کرنا ہے اگر آپ کہتے ہیں سیکھنا ہے اس کے دو کولم بنا لیتے ہیں ایک ہے کہ آپ لیٹن کرنا چاہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ خود آپ کروں خود آپ کریں گی تو پھر میں خود کروں گا لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجھے سکھا دیں تو اس کا اور چارجز ہوگی وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی پروڈکٹ کونسی ہے اس کے اوپر ابھی میں آپ کو یہ آپ کی آپ آپ کی ایٹی کی سکلز کیا ہیں اور مجھے کتنا ٹائم اور مائنڈ دینا پڑے گا اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں کہ یہ دونوں روٹ جو ہیں اس میں سے آپ کرانا چاہتے ہیں یا کر کے سیکھنا بھی جاتے ہیں وہ کر کے سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کوسٹلی ہو جائے گا کیونکہ ایک بندے کو اگر آپ کے دے کرنا ہے تو میں کر کے سائٹ پہ ہو جائے گا یہ سکھانا بھی ہے تو آپ ساتھ لے کے چلنا ہے اسے وہ ایک پھر اپنی ایک